ایک مرتبہ فیرون کے سامنے شیطان ظاہر ہوا اور اس نے فیرون سے پوچھا کہ تجھے کس نے خدا بنایا ہے اور تیرے اندر ایسا کون سا کمال ہے کہ تُو اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا تو فیرون نے کہا کہ میرے پاس بہت بڑی طاقت ہے میرے پاس بہت سا سونا چاندی ہیرے جوہرات ہیں اور میں بہت بڑے ملک کا مالک ہوں شیطان نے پوچھا اور کیا ہے تیرے پاس فیرون نے کہا میرے پاس اندرونی ایسی طاقت ہے جو تیرے پاس نہیں ہے اس نے کہا کہ دکھاؤ فیرون نے فوراں حکم دیا کہ اسی وقت ایک ہزار جادوگر بلائے جائیں اور وہ سب مل کر اس شیطان کو اپنی پھونکوں اور اثر سے اڑا دیں اور انہوں نے اپنا جادو دکھایا شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا علم دیا ہے شیطان نے ایک پھونک ماری جس سے سارے جادوگروں کے اثرات ختم ہو گئے دوسری مرتبہ پھر ان ایک ہزار جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا شیطان نے پھر ایک پھونک ماری جس سے پھر ان کا اثر ختم ہو گیا اور جادوگروں نے پھر آخری جادو دکھایا شیطان نے پھر ایک پھونک ماری اور ہس کر کہنے لگا کہ اگر ایسے ایسے ایک ہزار جادو بھی دکھاؤگے تو میرا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے سب ہوا میں تحلیل ہو جائے گا اے فیرون یاد رکھ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا محبوب نہیں بنایا اور مجھے اپنا فرما بردار بندہ ماننے سے انکار کر دیا اور تو خدا کا نافرمان ہے تو رب کیسے ہو سکتا ہے علم اکرام اس واقعہ کے بعد لکھتے ہیں کہ انسان اگر خدا کی نافرمانی شہوت کی وجہ سے کر لے تو اس کا گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں لیکن اگر کوئی تکبر اور غرور کرے اس کی توبہ کی تفیق نہیں دیتے یعنی تکبر اور غرور کی وجہ سے توبہ جیسی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکبر اور غرور سے بچائے آمین سم آمین